اسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وآلہم دوستو کیا حال ہے سب ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں اسم کی علامات کا بیان چل رہا تھا اور آج کے اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ جو علامات باقی رہ گئی تھی ان کا تذکرہ کریں گے سابقہ لیکچر میں آپ حضرات نے دیکھا تھا کہ فیل کا فائل مذکر ہوتا ہے ایسے ہی واحد تصنیعہ جمع ہوتا ہے تو آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ جیسے فیل کا فائل مذکر ہوتا ہے ایسے ہی مونس بھی ہوتا ہے تو امثلہ کی طرف چلتے ہیں لعبت الامینتو اور لعبت السعدہ اور لعبت الخضرہ ایسے ہی جاعت ان تمام امثلہ میں دیکھیں کہ فائل وہ مونس ہے البتہ جو پہلی لائن ہے اس میں مونس گول تھا کے ساتھ ہے اور دوسری لائن میں مونس علف مقصورہ کے ساتھ ہے علف مقصورہ اس علف کو کہتے ہیں کہ جس کو لمبا نہ کیا جائے بلکہ مختصر کر کے پڑھا جائے دیسری لائن میں جو مونس ہے اس کو کہتے ہیں کہ علف ممدودہ والی مونس اس علف کو ممدودہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس علف کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے جیسے الخضراء السمراء بغیرہ تو بہرحال ان امثلہ میں مونس کی تینوں قسمیں آ گئیں تو کسی لفظ کا مونس ہونا یہ بھی اس کے اسم ہونے کی علامت ہے ایسے ہی بہت مرتبہ آپ نے ایسا سنا ہوگا بلکہ بولا ہوگا کہ مجھے تھنڈا پانی چاہیے یا میں نے گرم چائے پینی ہے یا آپ نے یوں بھی بولا ہوگا کہ یہ بچہ ماشاءاللہ بہت ذہین ہے یا یہ بچہ بہت کند ذہن ہے یا آج کی رات ایک لمبی رات ہے یا آج کا دن تو بہت چھوٹا دن تھا ایسے ہی آپ نے بولا ہوگا کہ یہ بڑا وسیع گھر ہے دیکھو یہ کتنی خوبصورت گاڑی ہے یہ انسان کتنا محذب انسان ہے یا آج تو سردی بڑی شدید ہے تو یہ مختلف اس قسم کے جملے ہم شب و روز بولتے ہیں ان جملوں میں اگر آپ غور کریں تو ہم یا تو کسی چیز کی اچھائی بیان کر رہے ہوتے ہیں یا کسی چیز کی برائی بیان کر رہے ہوتے ہیں اچھائی جیسے یہ بچہ ایک ذہین بچہ ہے اور برائی جیسے یہ ایک کند ذہن بچہ ہے یہ برائی ہے تو بہرحال آپ کسی کی اچھائی بیان کریں یا کسی کی برائی بیان کریں اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے اس کی صفت بیان کی اس کا وصف بیان کیا اور کسی بھی چیز کے اچھے اصاف بھی ہوتے ہیں برے اصاف بھی ہوتے ہیں تو جیسے اردو میں ہم بیان کرتے ہیں ایسے ہی عربی میں بھی اصاف کو بیان کیا جاتا ہے جیسے ماء بارد شای حار ولد زکی ولد غبی لیل طویل نہار قصیر منزل وسیع سیارت جمیلت رجل محذب برد شدید عربی کی ان تمام امثلہ میں جو دوسرے نمبر کا لفظ ہے بارد حار زکی وغیرہ یہ ساری صفات ہیں اور جو پہلے نمبر پر ہیں ما ان شای ان وغیرہ یہ وہ الفاظ ہیں جن کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں تو پہلے نمبر کے اسم کو کہیں گے موصوف کیونکہ ان کی صفات بیان کی گئی ہیں اور دوسرے نمبر پر جو اصاف ہیں ان کو کہہ دیتے ہیں صفت بس عربی اور اردو میں فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ ساتھ میں ان کے جو ترجمے لکھے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس میں صفت والا معنی پہلے ہے موصوف والا بعد میں ہے تھنڈا پانی اور عربی میں اس کا برقس ہے کہ ما ان باریدن اس میں موصوف پہلے ہے اور صفت بعد میں ہے بہرحال کسی لفظ کا موصوف ہونا یہ بھی اس کے اسم ہونے کی علامت ہوتی ہے ایسے ہی بعض مرتبہ آپ کسی کی عظمت کو بیان کرنے کے لئے لفظ کو ایک خاص شکل میں بدل دیتے ہیں جیسے قرشن ایک مچھلی کا نام ہے جو تمام مچھلیوں کو کھا لیتی تھی اور کوئی مچھلی اس کو نہیں کھا سکتی تھی یعنی وہ سب پر غالب تھی اسی طرح چونکہ عرب کا ایک بڑا قبیلہ تھا جو سب قبیلوں پر سیاسی اعتبار سے غالب تھا اور کوئی قبیلہ اس پر غالب نہیں آ سکتا تھا تو ان کی اس عظمت کو بیان کرنے کے لئے پر شن کو قروعی شن کی شکل میں بدل دیا آز مرتبہ کسی کی حقارت اور گھٹیہ پن کو ظاہر کرنے کے لئے بھی لفظ کو اس شکل میں بدل دیتے ہیں جیسے راجلون اس کا معنی مرد اور رجیلون ایک حقیر مرد اور بعض مرتبہ کسی سے محبت کو بیان کرنے کے لئے بھی لفظ کو اس شکل میں بدل دیتے ہیں جیسے ابنی سے بنیہ میرا پیارا سا بیٹا ایسے ہی نہرن سے نہیرن قفلن سے قفیلن ذئبن سے زعیبن دبن سے دبیبن اور ولدن سے ولیدن اب یہ جو تین معنی ذکر کیے گئے ہیں اس کو بیان کرنے کے لئے جب لفظ کو ایک خاص شکل اور حیعت میں بدلا جاتا ہے اس کا نام رکھتے ہیں تصغیر اور ایسے لفظ کو جس کو اس وزن پر بدل دیا گیا ہو اس کو مسغر کہتے ہیں یہ مسغر یا تصغیر کسی لفظ کی بن جانا یہ بھی اس لفظ کے اسم ہونے کی علامت ہے ایسے ہی بعض اوقات ہم ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جن میں ایک چیز کا دوسری چیز سے تعلق سمجھ میں آتا ہے جیسے میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ خالد کی کتاب ہے اب اس جملے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتاب کا خالد کے ساتھ ایک تعلق ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے ایسے ہی یہ شاہد کی چادر ہے اس جملے میں چادر کا شاہد کے ساتھ تعلق سمجھ میں آ رہا ہے یہ پھول کی خوشبو ہے اس میں خوشبو کا پھول کے ساتھ تعلق سمجھ میں آیا یہ گھر کا سہن ہے تو سہن کا گھر کے ساتھ ایک تعلق ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ سورج کی روشنی ہے اس میں روشنی کا سورج کے ساتھ تعلق ہے یہ اونٹ کی گردن ہے اس میں گردن کا اونٹ کے ساتھ تعلق ہے یہ مور کا پنک ہے اس میں پنک کا مور کے ساتھ تعلق سمجھ میں آ رہا ہے یہ خالد کا بیگ ہے اس میں بیگ کا خالد کے ساتھ تعلق سمجھ میں آ رہا ہے یہ میرا گھر ہے اس میں اپنی ذات کے ساتھ گھر کا تعلق سمجھ میں آ رہا ہے ایسے ہی عربی میں بھی ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جن میں ایک لفظ کا دوسرے سے تعلق سمجھ میں آتا ہے میں مثالیں بولتا جاتا ہوں آپ دیکھتے جائیں اس میں تعلق سمجھ میں آ جائے گا جسے نور الشمس عنق الجمل ریش الطاووس بکاء الطفل آثار الاقدام رائحة الورد حقیبت خالد سائق السیارة فناء الدار حامل العلم قائد الجیش غلاف القتاب ان تمام امثلہ میں ایک چیز کا دوسرے سے تعلق بالکل واضح ہے اس تعلق کو اضافت کہتے ہیں اور جس چیز کا تعلق ہمیں دوسرے کے ساتھ سمجھ میں آ رہا ہے اس چیز کو مضاف کہیں گے اور دوسری چیز کو کہیں گے مضاف علی لہذا پہلی مثال میں نور کا تعلق الشمس سے ہے لہذا نور مضاف ہے الشمس مضاف علی ہے دوسری مثال میں عنق کا تعلق جمل سے ہے عنق مضاف ہے جمل مضاف علی ہے ایسے ہی ریش کا تعلق طاووس سے ہے لہذا ریش بنا مضاف اور طاوس بنا مضاف علی بکا کا تعلق طفل سے ہے بکا بنا مضاف طفل بنا مضاف علی ایسے ہی آثار کا تعلق اقدام سے ہے لہذا آثار بنا مضاف اقدام بنا مضاف علی رائحہ کا تعلق الورد سے ہے رائحہ بنا مضاف اور برد بنا مضاف علی حقیبہ کا تعلق خالد سے ہے تو حقیبہ بنا مضاف خالد بنا مضاف علی سائق کا تعلق السیارہ سے ہے سائق مضاف اور سیارہ مضاف علی ایسے ہی فینا مضاف ادار مضاف علی حامل مضاف العلم مضاف علی قائد مضاف الجیش مضاف علی اور غلاف مضاف اور الكتاب مضاف علی دوسرا آپ عربی اور اردو میں غور کریں تو اردو میں مضاف علی پہلے ہے اور مضاف بعد میں ہے دیکھیں نور الشمس کا ترجمہ کیا ہے سورج کی روشنی تو سورج یہ مضاف علی ہے عربی میں اور روشنی مضاف ہے تو اردو میں مضاف علی پہلے آتا ہے مضاف بعد میں اور عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف علی بعد میں دوسرا ان تمام امثلہ میں غور کرنے سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کاکی کے یہ استعمال ہو رہا ہے تو یہ کاکی کے استعمال ہونا یہ بھی مضاف علی ہونے کی علامت ہوتی ہے بہرحال کسی لفظ کا مضاف ہونا یہ اس کے اسم ہونے کی علامت ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے اسم کی علامات کا بیان مکمل ہوا نئے لیکچر میں انشاءاللہ فیل اور حرف کی علامات کی طرف ہم جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم